لے کر بہت بڑی خبر آ گئی ہے لیفٹ کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی قیمت پر لاغون نہیں کرنے دیا جائے گا لیفٹ کے نیتا پی ویجن نے یہ اپچاری کے اعلان کر دیا ہے کہ ایرل کے سی ایم کا یہ اپچاری کے اعلان ہے کہ یہ لاغون نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن سمیدھان کے دائرے میں ہے ویوے کی تو عصیف خان یہ سمیدھان کے دائرے میں ہے لیکن اس کے باوجود لاغون نہیں کرنے دیا جائے گا کیوں تو عصیف خان سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے سمویدان کے دائرے میں ہی یا نہیں ہے اس کی فائنل ججمنٹ نہیں آئی ہے دوسری بات کہ آج دو بہت بڑا پہاڑ گیرہ بی جے پی پہ نائندر موڈی جی پہ وہ دو بڑا پہاڑ کیا تھا ایک تو انہیں الیکٹورل بانڈ میں سپریم کورٹ نے ان کے یاچکا کو خارج کر دیا کہا کہ کل تک جو ہے وہ سارا ڈیٹیل دے دو بتا دو کس کا کس کون سے کمپنی نے کتنا پیسہ دیا دوسری بات کہ جو الیکشن کمیشنر جو ریزائن کر کے جا چکے ان کا اپوائنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دیئے ہوئے ججمنٹ کے تحت ہونا چاہیے یہ مانگ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں دوبارہ ایک پیٹیشن فائل کیا گیا ہے ان سارے مددوں سے بھٹکانے کے لیے جنت کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ سی اے وہ ان کا فیوریٹ مدد ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے اگر انہیں سی اے لاغو ہی کرنا تھا تو یہ چار سال بیٹھے کیوں رہے یہ بیٹھے اس لیے رہے کہ جب کچھ بھی کام نہیں کر پائے گا تو وہ یہ دیش میں پولاریزیشن پھلائیں گے چناؤ کے قریب چناؤ کو میں لوگوں کا مدد دھیان بھٹکانے کا یہ طریقہ ہے تیسری بات سی اے جو ہے یہ کہا گیا کہ ہم مانوی آدھار پہ لوگوں کو ناغرکتہ دینے کی کام کریں گے یہ کون سا مانوی آدھار ہے جہاں پہ آپ دھرم دیکھنے لگیں یہ یہ کلیرلی کہتا ہے دھرم دیکھتا ہے پڑوسی راج ملکوں کے نام پہ صرف تین پڑوسی ملک کو دیکھتا ہے باقی پڑوسی ملک کو بھول جاتا ہے مانویہ کے آدھار پہ ہم دیں گے کانون ہم ناغرکتہ دیں گے اس میں مانویہ کہتے کہتے وہ دھرم دیکھنے لگتا ہے ہم صرف ان دھرموں کو دیں گے اور یہی ساری وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ماملہ کو چیلنج کیا گیا یہ جو ہے یہ کانون غلط طریقے سلائے جا رہا ہے کانون کا جو آج ابھی اعلان تو ہو گیا میڈیا دوارا ہم نے ہم سے سننا ہے کہ بھائی نوٹیفیکیشن آگیا نوٹیفیکیشن ابھی تک ہمارے سامنے آیا نہیں ہے ہم نوٹیفیکیشن دیں گے میڈیا اگر بی جے پی اگر چاہتی جس طریقے سے میڈیا میں نیوز لیگ کر دیا کہ ہم سی اے لاغو کریں گے وہ ریپورٹ بھی دے دیتے کہ چاہ ریپورٹ ہے گرہ مصری ہمیں چاہنے گرہ مصری ہمیں چاہنے کہ اس میں کوئی دھکتے چھپانے والی بات نہیں ہے سی اے آئے گا اور نریند موٹی کی سیکنڈ ٹیم میں ہی آئے گا چناب سے پہلے ہی آئے گا ابھی آئے گا انہوں نے تو کئی بار بولا پچھلے دو مہینے میں تین مہینے میں انہوں نے کئی بار بولا کہ آنے والا ہے نوٹیفیکیشن کبھی بھی آ سکتا ہے نوٹیفیکیشن لیکن اساوٹ دین اوویسی کا اکسانے والا بیان آیا ہے اساوٹ دین اوویسی اساوٹ دین اوویسی کا لوگ سڑک پر آنے کو مجبور کر رہی ہے بھارتی دنتا پارٹی سڑک پر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے یہ کہا ہے ساوٹ دین اوویسی نے سی اے اے ان ار تی این پی آر کا ویرود کرتا ہوں میں اور اویسی کا اکسانے والا بیان ہے یہہ ساوٹ دین اوویسی کا ایمائی ایم کے سربوت چنیتا ہے ساوٹ دین اویسی گورب بھاٹیا میرے ساتھ ہیں گورب بھاٹیا ایک مکہ منتری کر رہا ہے میں لاغوں نہیں ہونے دوں گا دوسرے بکہ منتری کہہ رہی ہے کی کسی حال میں لاغوں نہیں ہونے دوں گی آ سکتا ہوں ممتہ بینڈ جی ہوں پینرائی ویجین ہوں سمدان کی شپت لی ہے نا ان کی سمدانک ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی قانون سنسد سے پارت ہوا ہے تو اس کو لاغو کریں اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو وہ اپنی جو شپت لی ہے اس کو تارتار کر رہے ہیں سمدان کو تارتار کر رہے ہیں انہیں کوئی حق نہیں ہے وہ مکھے منتری بنے رہے ہیں جہاں تک او ایسی کی بات ہے او ایسی پر آئیں چاہے وہ چوہے کی طرح بل میں گھس جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا میجی دیش کا سروت تیالے تیہ کرے گا کہ یہ قانون سمدانک ہے یا نہیں ہے اور پتند رشتیا سروت تیالے نے یہ پایا کہ یہ سمدانک ہے اور اس پہ روک نہیں لگائی یہ بھی سکتے ہیں اس لیے یہ سب ایک ساتھ آکے کیول بھڑکاؤں بیان دیں گے سمدانک باتیں کریں گے ہمارا فرض ہے ساجد رشیدی ساجد رشیدی میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ سمدانک بہت بڑی خبر ہے ساجد رشیدی میں آپ کا رکھ کرتا ہوں میں انواق آپ کے پاس آوں گا یہ جو اساؤدین اویسی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی لوگوں کو سڑک پہ آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے یہ بھڑکانے والی بات ہے دیکھیں اساؤدین اویسی کیا کہتے ہیں مجھ سے اس پر بات نہ کیجئے مجھ سے یہ پوچھئے کہ جو قانون آیا ہے اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بی جے پی نے جو دھرم کا انگل ڈالا ہے وہ ان کا کمیلل ایجنڈا ہے اور یہ ایسا ایجنڈا ہے یہ جان بوجھ کر اس طرح کا ایجنڈا لاتے ہیں تاکہ جو آپس میں بھائی چاہ رہا ہے جو آپس میں محبت ہے یہ کسی طرح سے تارتار ہو جائے پر کیسے تارتار ہو رہی ہے تارتار اس لیے ہو رہی ہے سنیے اس لیے ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے آپ یہ کہتے ہیں صاحب کسی مسلمان کو ہم جو ہے نہیں دیں گے ناغرکتہ ہندووں کو دے دیں گے سکھوں کو دے دیں گے عیسائیوں کو دے دیں گے اور آپ نے ادنان سامی کو دے دی حالانکہ ادنان سامی بھی مسلمان ہے اور پاکستان کا ناغرک ہے ہاں جی تو یہ کتنی اور کتنی فرق نہیں توڑ کیا ہے ادنان سامی کو ناغرکتہ ملی اس پہ تو آپ کو خوشی ہوگی نا اس پہ ناراضگی تو نہیں ہے پوائنٹ نمبر ورن یہ کتنی اور کرنی جی رشدی صاحب بول لیں یہ کتنی اور کرنی میں فرق ہے کی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ یہ کہیے کہ جو بھی مظلوم ہوگا کہیں سے بھی ستایا ہوا آئے گا یہ ہماری سبیتہ ہے ہمارا کلچر ہے ہم جو رشدی صاحب اب آپ نے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیا ہو تو میں اپنی سوال بہت ضروری ہے 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 اور آج کتنا بچا ہے اور ہندوستان میں کتنا پرسنٹ مسلمان تھا اور آج کتنا ہو گیا ہے ایسی بانگلہ دیش کی بات کر لیں گے آگے ایسی افغانستان کی بات کر لیں گے سرال سوال ہے بتا دیجئے سنیے 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 یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ساری باتیں کہینے کے اکسانے والی ہیں یہ ساری باتیں ہندو مسلمان کے اندر نفر پیدا کرنے والی ہیں یہ بلکل ہندو مسلمان نہیں ہے یہ فیپ ہے آپ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کمینل بات کر رہے ہیں میں نے تو سوال پوچھا یہ کمینل بات ہے میں نے آپ سے سرال سوال پوچھا جب پڑھا رہا ہوا تو پاکستان میں کتنے پرسند ہندو تھے اس میں کمینل بات کیا ہے کتنے پرسند ہندو تھے بھائی صاحب یہ سوال ہی کمینل ہے کیسے کمینل ہے یہ سوال ہی کمینل ہے ان کی ایسرین کلنزنگ ہو گئی وہ کمینل نہیں ہے سوال پوچھنا میرا کمینل ہے سوال بھی کمینل ہوتے ہیں ابھی تک تو سنا تھا اب سننے میں آرہا ہے سوال بھی کمریل ہوتے ہیں دیکھئے رشیدی صاحب آپ کو میرے سوال کا جواب نہیں دینا آپ کی نارہ کر لیجئے کہ میں سوال کا جواب نہیں دوں گا نہیں جواب نہیں میں دینا ہوں جو آپ میں نے پاکستان میں کتنے پرچنٹ ہندو تھے آج کتنے بچے ہیں جواب دیجئے میں اسواد کا دیکھیں میں میں جواب سنیے میں نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا میں آپ پھر کہتا ہوں اس میں کمینل اینگل لاتے کیوں ہیں آپ کے مسلمان پر تاریت ہوگا یا ہندو پر تاریت ہو رہا ہے جو بھی پر تاریت ہو اس کو جگہ دیجی آپ پاکستان میں پر تاریت کون ہوا سکھ اور ہندو ہوئے نا پر تاریت آپ نے آپ نے یہ تو ہارڈ فاکت ہے سیما حیدر کو جگہ کیوں دے دی آپ لوگوں نے ہندوستان میں کیوں دے دی آپ نے بتائیے آپ مجھے کوئی جواب ہے آپ کو بڑی یاد آ رہی سیما حیدر کیوں ہیں ہندوستان میں تو آپ کو تو خوش مطلب بھارت سرکار بھارت سرکار کا موڈی کی سرکار کا دل اتنا بڑا ہے کہ مسلمانوں کو بھی مسلمانوں کو بھی آنے دیتے ہیں پھر تو آپ کو سیئے کا مرود کتا ہی نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا سوال کمیل ہو گیا آپ کے لیے ہمیش شاہ کو چاہیے سنیے ہمیش شاہ جی کو چاہیے کہ سیما حیدر کو سب سے پہلے واپس کریں سب سے پہلے سیما حیدر کو واپس کریں سیما حیدر کی جانکاری لے لیتے ہیں اور انراک بھائی بھی کچھ کہنے چاہتے ہیں سیما حیدر کے اوپر انراک بھائی بھی کافی دیرے سے ویٹ کر رہے ہیں انراک بدوریا آپ کو بھی لگتا ہے سیما حیدر کو واپس جانا چاہیے آمیزی آمیزی غلط بات ہے یہ آپ پچیس منٹ تک بیٹھاتے ہیں اس کے بعد آپ ایجنڈا چلاتے ہیں ٹھیک نہیں ہے مجھے اپنی بات کہنے یہ کہہ دے دیجئے آپ جب بلاتے ہیں تو بولنے کا محقہ دیجئے نہیں نہیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور بولنے دیجئے اور ڈنکی کی چوٹ پر بول رہا ہوں ہارتی جنتہ پارٹی سے میں سیدھا سوال پوچھتا ہندوستان میں ہندوستان ہی کیوں پرتاڑیت ہو رہا ہے بتائیے کیوں کسان کی ہندوستان ہی نہیں ہے پرتاڑیت کیوں ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہندوستان کی بیٹھ لیٹے ہو جو پہلوان بیٹیا ہندوستان میں ہندوستان ہی بیٹی ہے پرتاڑ دھو رہا بتا دیجئے آپ کیوں ہندوستان ہی بارڈ کی جو بات ہوئی یہاں پہ جو چناوی بارڈ جس طرح کا آپ نے یہاں سبی آئی نہیں دینے کو تیار ہے آج اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی بھئی آپ کی ہمت ہے تو پوچھیں سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے کی سبی آئی بینک کو کیا دکت ہے بتانے کے لیے کی چلتا کس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنے دیا کتنا چندہ ملا کم کم ملا یہ سپریم پورٹ نے کل مانگا ہے کہ کل جواب دے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی جمعہ داری بنتی ہے کہ سبی آئی کو بولے کہ بھائی آپ کیوں چھپا رہے ہو کس نے چھپا رہے ہو کس کی منصہ ہے تو چھپا جا رہا ہے اور یہاں سے لاکھوں لوگ جو ناکتہ چھوڑ کے چلے گے ہندوستان کی اس کی جمعہ داری کس کی ہے کیر فنڈ کا یہاں پہ جنتہ کو ڈیٹیل کیوں نہیں چلنا چاہیے اس کا ہی پتہ چلنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کھوڑا گئی ہے پریشان ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے ہر طرح کی رانیت کر لی اس نے رام کا رانیت کرن کیا اسے کوئی فائدہ نہیں بلا جنتہ اپنے مددو پہ ہے اس نے پارٹیاں توڑی نیتا توڑے لیکن جنتہ پہ کوئی فرق نہیں پڑا جنتہ اپنے مددو پہ ہے انہوں نے بہت کوشش کی سی موسیقی